لوگ سمجھیں گے یہ ہے بات کی بات بات سنتا ہے کب جہاں میری آپ کے ظلم سہلیے صدیوں اب تو باری ہے مہربا میری اب تو باری ہے مہربا میری توجہ شاتا ہوں آج دشمن ہے آدمی اپنا آج دشمن ہے آدمی اپنا شکل تکتا ہے آسمان میری مجھ کو نادان کہہ رہے ہو تم مجھ کو نادان کہہ رہے ہو تم داد دیتی ہیں ہستیاں میری داد دیتی ہیں ہستیاں میری جا بھی جا بھی دے دوں تو کچھ نہیں ہوگا جا بھی دے دوں تو کچھ نہیں ہوگا تم نہ سمجھو گے مجھ کو جا میری تم نہ سمجھو گے مجھ کو جا میری اہل یورپ بہت مدبر ہیں اہل یورپ بہت مدبر ہیں ان کی تقلید ہے کما میری تیر مجھ کو انہوں نے دے تو دیئے ساتھ ہی توڑ دی کما میری شائری اس میں ہے کہا میری آپ کی بات ہے زبا میری شرورہ میں رات کی پہنے گیارہ بجے بارہ جولائی سن ننیس سو چورہ سی کو یہ تین اشار کہیں پگلے ہوئے خیال کو سانچے میں ڈھالیے پگلے ہوئے خیال کو سانچے میں ڈھالیے حساس دل ہشیر میں حسرت نکالیے پاکر ہوا یہ علم کسی کام کی نہیں پاکر ہوا یہ علم کسی کام کی نہیں جاتا ہوں اس جہان سے دنیا سنبھا لیے جاتا ہوں اس جہان سے دنیا سنبھا لیے انجام کار یہ ہوا کوشش کا ماہ حسل انجام کار یہ ہوا کوشش کا ماہ حسل جذبات عارضو سے حسرت بنا لیے جذبات عارضو سے حسرت بنا لیے پگلے ہوئے خیال کو سانچے میں ڈھالیے حساس دل ہشیر میں حسرت نکالیے کچھ اشار متفرق جن کے ہمراہ چل رہے تھے ہم جن کے ہمراہ چل رہے تھے ہم ان کی منزل ہی دوسری نکلی دن نے جتنا ہمیں ستایا تھا رات اس سے بھی سر پھری نکلی تم جو چھوٹے تو یوں سکو پایا آگ سے جیسے کنکری نکلی مسلحت ساری جانتا ہے خدا مسلحت ساری جانتا ہے خدا ہر مسیبت میں بہتری نکلی ہر مسیبت میں بہتری نکلی یوں تو کیا کچھ نہ تھا پسند ہمیں یوں تو کیا کچھ نہ تھا پسند ہمیں تیری حسرت کے آخری نکلی تیری حسرت کے آخری نکلی میرا لہجہ صدا سے کڑوا ہے بات لیکن صدا کھری نکلی بات لیکن صدا کھری نکلی جن کے ہم راہ چل رہے تھے ہم ان کی منزل ہی دوسری نکلی ایک ازل پیش کرتا ہوں گر رہا ہوں سنبھل رہا ہوں میں گر رہا ہوں سنبھل رہا ہوں میں اپنے ہمراہ چل رہا ہوں میں اپنے ہمراہ چل رہا ہوں میں موت یک بار گی نہیں آتی موت یک بار گی نہیں آتی لمح لمح بدل رہا ہوں میں لمح لمح بدل رہا ہوں میں میں ہوں تاریک روشنی کی طرح میں ہوں تاریک روشنی کی طرح بے خبر ہو کہ جل رہا ہوں میں میں ہوں تاریک روشنی کی طرح بے خبر ہو کہ جل رہا ہوں میں اپنی تقدیر میں نکلنا ہے اپنا مسکن بدل رہا ہوں میں تب نکالا گیا تھا جنت سے اب جہاں سے نکل رہا ہوں میں گر رہا ہوں سنبھل رہا ہوں میں اپنے ہمراہ چل رہا ہوں میں ایک غزل کے تین اشا جنگل میں فز گئے ہیں باہر نکل کے دیکھیں جنگل میں فز گئے ہیں باہر نکل کے دیکھیں باتیں علج رہی ہیں ٹاپک بدل کے دیکھیں باتیں علج رہی ہیں ٹاپک بدل کے دیکھیں میں نہیں ہوں کوئی شائر میں کہوں گا صرف اتنا میں نہیں ہوں کوئی شاعر میں کہوں گا صرف اتنا میری زندگی ہے کیسی میرے ساتھ چل کے دیکھیں میری زندگی ہے کیسی میرے ساتھ چل کے دیکھیں میری زندگی میں کیا ہے کہ خلا تو بس خلا ہے میری زندگی میں کیا ہے کہ خلا تو بس خلا ہے میرے دل میں جھاکتے ہیں تو سنبھل سنبھل کے دیکھیں میرے دل میں جھاکتے ہیں تو سمبھل سمبھل کے دیکھیں جنگل میں فس گئے ہیں باہر نکل کے دیکھیں باتیں علج رہی ہیں ٹاپک بدل کے دیکھیں ایک اور غزل اس طرح بے رخی نہیں اچھی اس طرح بے رخی نہیں اچھی آپ کی دل لگی نہیں اچھی باعمل ہو تو پائیے سب کچھ باعمل ہو تو پائیے سب کچھ دیکھئے شائدی نہیں اچھی دیکھئے شائدی نہیں اچھی اتنا آرام اتنی آسائش پھر بھی کیوں زندگی نہیں اچھی پھر بھی کیوں زندگی نہیں اچھی ہار یہ ہے کہ ہار دیں ہمت ہار یہ ہے کہ ہار دیں ہمت جنگ میں بے دلی نہیں اچھی جنگ میں بے دلی نہیں اچھی تلخ لہجہ بزات خود گالی تلخ لہجہ بزات خود گالی اور تیری بات بھی نہیں اچھی اور تیری بات بھی نہیں اچھی بعد میں غم کا ماجرہ ہوگا بعد میں غم کا ماجرہ ہوگا حد سے زیادہ خوشی نہیں اچھی حد سے زیادہ خوشی نہیں اچھی اس طرح بے رخی نہیں اچھی آپ کی دل لگی نہیں اچھی اپنے ایک جاننے والے اختر صاحب کو خط لکھتے میں یہ اشار ہو گئے فیلبادی اب نہ ہوگا جدہ زندگی سے قلم اب نہ ہوگا جدہ زندگی سے قلم اور نہ ہوگا الگ شائری سے قلم انگلیوں سے میری خو فسلتا رہے انگلیوں سے میری خو فسلتا رہے یوں ہی لکھتا رہے تندہی سے قلم یوں ہی لکھتا رہے تندہی سے قلم آمدے شیر کیا بند ہو جائے گی آمدے شیر کیا بند ہو جائے گی چھین لوگے اگر آدمی سے قلم چھین لوگے اگر آدمی سے قلم بوجھ لکھنے سے دل کا اترتا تو ہے بوجھ لکھنے سے دل کا اترتا تو ہے پھر نہ پیارا ہو کیوں ہر کسی سے قلم پھر نہ پیارا ہو کیوں ہر کسی سے قلم دل کا احوال لکھا تجھے اس طرح دل کا احوال لکھا تجھے اس طرح ترکیہ آسوں کی نمی سے قلم اب نہ ہوگا جدہ شاہدی سے قلم اور نہ ہوگا الگ اب نہ ہوگا جدہ زندگی سے قلم اور نہ ہوگا الگ شاہدی سے قلم ایک گانہ لکھا تھا اس کا اس کے کچھ بول یاد ہیں اور اس کی دھن بھی میں نے خود ہی بنانے کی کوشش کری تھی نغموں میں زندگی ہو جب زندگی میں نغمیں نغموں میں زندگی ہو جب زندگی میں نغمیں ہم کیا گائے یادو ہم کو مار دیا ہے غم نے نغموں میں زندگی ہو جب زندگی میں غم نغمیں نغموں میں زندگی ہو جب زندگی میں نغمیں اتنا ہی نہیں ہے کہ پھرتے ہوں بے سہارا اتنا ہی نہیں ہے کہ پھرتے ہوں بے سہارا گر آسمان نے چھوڑا تو پھر زمینیں مارا نکھرے ہوئے ہیں ہر سو ٹوٹے ہوئے سے سپنے نغموں میں زندگی ہو جب زندگی میں نغمیں ہم کیا گائے یادو ہم کو مار دیا ہے غم نے نغموں میں زندگی ہو جب زندگی میں نغمیں یہ گانا میں نے کلیان جی صاحب کو بمبائی میں ان کے ہاتھ میں دیا تھا پورا لکھا ہوا گانا اور موکہ صاحب اصل میں اس گانے کو اچھی طریقے سے گا سکتے تھے اور کلیان جی اس کی دھن بہتر طریقے گانے کا ذکر چلا تو زکر آیا تو مجھے گانا اپنا لکھا ہوا اور یاد آگیا یہ میں نے سوچا تھا کہ کیسے پیکچر آئیز کے آئے گا کیسے ہیرو اور ہیروین گائیں گے کیا سیچیشن ہوگی کیا بیک گراؤنڈ ہوگا تو یہ کچھ صورتحال یوں ہے کہ ہیرو ہیروین ایک باغ کے اندر یہ گانا گا رہے ہیں اور ایک ٹکڑا لڑکا کہتا ہے ایک لڑکی کہتی ہے پھر دونوں مل کے کہتے ہیں تو لڑکا کہتا ہے رات رنگیلی دن مستانہ لڑکی کہتی ہے ہر پل بڑا سوہانہ لڑکا کہتا ہے تم جو ساتھ ہو پھر دونوں مل کے کہتے ہیں تم جو ساتھ ہو پھر دونوں مل کے کہتے ہیں رات رنگیلی دن مستانہ ہر پل بڑا سوہانہ تم جو ساتھ ہو تم جو ساتھ ہو اس کے بعد کیمرہ جو ہے وہ ایک پھول کا کلو زب لیتا ہے اور لڑکی اس کو پھول کو جھک کے دیکھتی ہے اور یہ یہ بول بولتی ہے کیا پیار لڑا ہے اس پر اس پھول کو جھک کر دیکھیں پھر کیمرہ لڑکے کی طرف جاتا ہے اور وہ کہتا ہے پر کیا رکھا ہے اس میں کہے رک رک کر دیکھیں تم جو ساتھ ہو تم جو ساتھ ہو اس کے بعد باغ کے دوسرے مناظر کیمرہ اپنے اندر سماتا ہے اور پھر یہ بول ہے کہ اس باغ میں بھینی بھینی ایک خوشبو پھیل رہی ہے لڑکا کہتا ہے اس باغ میں بھینی بھینی ایک خوشبو پھیل رہی ہے لڑکی کہتی ہے پورا پسچم اتر دکھن دکھن ہر سو پھیل رہی ہے پھر لڑکا کہتا ہے تم جو ساتھ ہو تم جو ساتھ ہو پھر بول ہوتے ہیں کہ رات رنگیلی دن مستانہ ہر پل بڑا سہانہ تم جو ساتھ ہو تم جو ساتھ ہو اچھا یہ بتانا رہ گیا تھا کہ وہ جو پھول کا کلوزپ لیا جائے گا تو وہ پھول بھی جھکتا ہوا ہوگا تھوڑا سا جھکتا ہوا اپنی ڈالی پر جھکتا ہوا ہوگا کیونکہ اسی کی مناسبت سے یہ بول ہوں گے کہ کیا پیار لڑا ہے اس پر کسی چیز پر کوئی چیز لڑی ہے تو تب بھی وہ جھکتی ہے تو اس کے مناسبت سے یہ زیادہ صحیح رہے گا اور یہی میں نے پہلے سوچا گئی تھا